ہم آج بات کریں گے ہماری اگلی موڈل ورگ مست اور اوٹو کا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ مست کا یوز ہم کن کن سنٹینسیز میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو مست کا یوز ہوتا ہے وہ یا کمانڈ کی بات ہو کمپلشن کی بات ہو یا آرڈر کی بات ہو یعنی کہ کہیں نردیش دیا ہو کہیں پریشر ہو دباب اور کمپلشن ہو ادیش دیا ہو کوئی آرڈر دیا ہو تو وہاں ہم یوز کرتے ہیں جیسے soldiers must obey orders without any question تو یہاں پہ must کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک ان کو کمپلشن کہلو یا آرڈر یہ permanently ہوتا ہے must obey order without any question تو جہاں بھی must کا یہاں پہ use کر رہے ہیں بڑا ایک کمپلشن والا element ہوتا ہے اور یہاں پہ order ہوتا ہے یا کمانڈ ہوتا ہے جیسے دوسرا سنٹینس بھی دیکھیں you must do as you are told اس کے بینہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے basically اس کا مطلب ہے کہ اس کے بینہ کوئی چارہ نہیں ہے یہ آپ کی کمپلشن ہے order ہے یا کوئی دباب ہے کسی طرح کا تو وہاں پہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے کوئی دوسرا alternative ہی نہیں ہے وہاں پہ ہم must کا use کرتے ہیں ڈیوٹی یا obligation کے لیے بھی کرتے ہیں جیسے we must respect our elders ہمیں اوشیہ ہی اپنے جو بزرگ ہیں ان کا سمان کرنا چاہیے تو یہ ایک moral یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی نہ کرے گا تو کیا کرلا کہ یہاں پہ کیا ہے آپ کچھ کرو گے تو اس کو اس کی سجاہ بھی مل سکتی ہے لیکن یہ ایک moral obligation ہے کہ ہمیں we must respect our elders ہمیں کرنا چاہیے آپ سمان یہاں ہے ایک moral obligation you must help your friends indeed کی آپ کو اپنے دوستوں کی مدد کرنی جائے جن کو اس کی ضرورت ہے ضرورت کے سمیں اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے یہ بھی ایک moral obligation ہے نہ بھی کریں گے تو کوئی سزاہ تو نہیں ہے نا یہ اس میں اور اس میں یہ فرق ہے وہاں compulsion کا element ہے order ہے command دیا گیا ہے اس کو کوئی disobey کرتا ہے تو اس کو punish کیا جا سکتا ہے must کا پریوگ ہم وہاں بھی کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ہمارے کو circumstantial compulsion یا پریستی دباو جس کو بولتے وہ ہوتی ہے یا ہمارے ضرورت ہوتی ہے جہاں کوئی اوشکتہ ہوتی ہے بہت urgent ہے ابھی کام ہونے ہی چاہیے اس سے پہلے ہونے ہی چاہیے نہیں ہوگا تو پرولم ہو جائے گی تو وہاں بھی ہم must کا پریوگ کرتے ہیں جیسے سنٹینس میں دیکھیں i must leave now مجھے ابھی جانا چاہیے otherwise i may miss the train تو وہاں پہ پریستی دباو ہے ہمارے اوپر کہ اگر میں نہیں گیا تو میری train بھی سو جائے گی تو اس لیے ہمیں وہاں پہ use کرنا ہے i must leave the electricity will be cut off at 9 am صبح نوہ بجے بجلی چلی جائے گی so i must complete my work before that تو اس سے پہلے مجھے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے یہ پریستی دباو ہے یہ urgency ہے یہ اکتم ابشکتہ ہے imitate ابشکتہ ہے تو اس لیے یہاں ہمیں use کرتے ہیں must کا جب ہم must کے ساتھ note لگا دیتے ہیں must note کا مطلب ہے جب ہم کسی کو منع کرتے ہیں کسی جیس کے لیے پروہپشن کرتے ہیں یا کوئی صلاح دیتے ہیں بلکل دباو مکت صلاح دیتے ہیں emphatic advices کو بولتے ہیں تو اس سمیں بھی ہم must note کا پریوگ کرتے ہیں تو ہم must کا نہیں کرتے ہیں must note کا کرتے ہیں جیسے students must not resort to coping students کو نقل نہیں کرنی ہے تو یہ اس کو منع ہے exam میں ہم کہتے ہیں جیسے ہوتا ہے پروہپشن کرتے ہیں کہ students must not resort to coping you must not miss the class یہ ایک advise ہے کہ آپ کو کلاس کو miss نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے ایک پروہپشن دی ہے must note ہے پہلے میں اور یہاں پہ ہم نے ایک ڈوائز دی ہے بڑے دباو مکت صلاح دی ہے کہ آپ کو کلاس کو miss نہیں کرنا چاہیے visitors must not feed the animals کئی بار آپ جیسے جاتے ہیں جگہ پہ یا پہ بڑی importance جگہ ہوتی ہے tourist place ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے visitors must not feed the animals تو ایک یہ منع ہے کہ آپ جانوروں کو چارہ نہیں ڈانہ نہیں ڈال سکتے تو یہ ایک پروہپشن ہے تو وہاں پہ ہم use کرتے ہیں must note باقی میں ہم use کر رہے تھے must must کا پریوگ ہم یہاں ان sentences میں بھی کرتے ہیں یہاں strong possibility likelihood یا chance کہیں یا یہ ضروری ایسا تو ایسے sentences میں ہم نے must کا پریوگ کرتے ہیں جیسے she must be eligible اب وہ ضروری eligible ہوگی ہوگی پورا chance ہے کہ وہ eligible ہوگی ہوگی ایک likelihood مطلب یہ ضرور مطلب eligible ہوگی ہوگی اب they have not arrived so far وہ ابھی تک آئے نہیں they must have taken a wrong path وہ ابھی تک آئے نہیں ضرور انہیں کوئی غلط رستہ لے لیا ہے تو they must یہاں پہ ہم ضرور کے لیے یا chance کے لیے یا likelihood probability کے لیے بھی کرتے ہیں تو اس طرح کے پریوگ ہم کرتے ہیں آگے جہاں پہ must کا پریوگ perfect tense کے ساتھ ہوتا ہے وہ بوت کال میں past میں کسی کاریا کے ہونے کی strong possibility کو ویقت کرتا ہے جیسے he must have passed the test in first attempt اس نے جرور ہی اس نے جرور ہی یہ اگزام ہے وہ first attempt میں پاس کر لیا ہوگا تو یہ ہم کب کرتے ہیں جب اس کا track record دیکھا ہو تو ہم اپنا ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ بوت کال میں اس نے he must have passed the test in first attempt اس نے first attempt میں جرور پاس کیا ہوگا they must have reached there in time وہ جرور جو ہے نا they must have reached there in time تو پورا ہے نا پربل سمبابنہ اس کی یہ ہے کہ وہ time سے پہنچ گئے ہوں گے تو they must have reached there in time ایسے sentences میں یہاں پہ پربل سمبابنہ کسی چیز کی ہمیں لگتی ہے تو ہم perfect tense اور must کا جب پر لوگ ہی گٹھا کرتے ہیں تو پربل سمبابنہ کو ویقت کرنے کے لئے کرتے ہیں friends ابھی ہم بات کریں گے کہ ہم O2 کا پریوگ کین کی انسٹینسز میں کرتے ہیں actually O2 اور shoot کا پریوگ لگ باگ ہم ایک سمان ہی کرتے ہیں جیسے کوئی moral obligation نیتک دائتب کی بات کرے یا کرتویا کی بات کرے یا duty کی بات ہوتی ہے یا کسی کو صلاح دینے یا device کی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی ہم O2 کا use کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کس طرح کے sentences میں ہم کرتے ہیں you ought to consult a physician ہم صلاح دیتے ہیں کسی کو کہ آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے ایک physician کو اس میں ہم should بھی لگا سکتے ہیں you should consult a physician we ought to respect our parents ہم نیتک دائتب کی بات کرتے ہیں ہمیں اپنے parents کی عزت کرنی چاہیے تو اس میں بھی O2 آ گیا should بھی آ سکتا تھا we ought to love our neighbors ہمیں اپنے neighbors کو پیار کرنا چاہیے ان سے پیار سے رہنا چاہیے یہ بھی ایک نیتک دائتب ہے یہ تو ہو گیا اس طرح کے sentences میں آگے جب ہم perfect tense کے ساتھ اس کا جو پریوک کرتے ہیں تو یہ دکھاتے ہیں کہ جس کام کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا جیسے she ought to have invited her in the function اس کو اسے function میں بلانا چاہیے تھا لیکن اس لئے نہیں بلائیا وہ automatically مطلب ہے کہ اس نے نہیں بلائیا تو she ought to have اس میں ہم have کے ساتھ use کرتے ہیں she ought to have invited her in the function you ought to have stopped at the traffic light آپ کو traffic light پہ رکھنا چاہیے تھا but you did not تو جس طرح کام ہونا چاہیے تھا جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ان sentences میں ought to have ہم ڈیوز کرتے ہیں ڈیوز کرتے ہیں ڈیوز کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم shoot کا پریوگ کرتے ہیں جو بھی سوچنا یا کوئی notice ہوتا ہے اس میں ہم shoot کا ہی پریوگ کرتے ہیں تو ڈیوز کا پریوگ جو ہے ہم سمبابنا کے لئے بھی کرتے ہیں جیسے جیسے کہ کسی چاہیے کہ سمبابنا probability اس کے لئے ڈیوز کرتے ہیں prices ought to count down ابھی سمبابنا ہے کہ prices نیچے آنے چاہیے جو prices کیمتیں بہت بڑی ہیں کیمتیں کم ہونی چاہیے ہونے کی سمبابنا ہے سمجھو the book ought to be very useful کہ اچھی ہوگی اس بات کی سمبابنا ہے تو یا ہم سمبابنا کی بات کرتے ہیں یا probability کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ڈیوز کرتے ہیں ایک ڈیوز کے ساتھ اگر نوٹ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ان sentences کو لکھتے ہیں یہاں پہ کسی کام کا دائتہ وہ پورا کرنا تھا لیکن وہ پورا نہیں ہوا اس سندر میں ہم اس کا ڈیوز کرتے ہیں جیسے you ought not to treat your friends like this آپ کو اپنے دوستوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ اس طرح کا بیوار نہیں کرنا چاہیے تو یا ہم ڈیوز کے ساتھ نوٹ آتے ہیں پھر جو ہے جو اس ترنت اس کے بعد آتا ہے you ought not to treat your friends like this آپ کو اپنے دوستوں سے اس طرح سے برطاب نہیں کرنا چاہیے you ought not to smoke so much آپ کو اتنا زیادہ سیگرٹ نہیں پینا چاہیے تو یہاں بھی جو ہے نا ڈیو نوٹ پھر ٹو کا لگا کے پریوگ ہم کرتے ہیں you own منہ کرتے ہیں کسی کو کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تو ہم نے ابھی دیکھا کی ought to اور must ہم کہاں کہاں ان کے سنٹینسز میں یوز کرتے ہیں تو مجھے پوری امید آیا کہ اس کے بارے میں آپ کے جو بھی ڈاؤٹ سے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر ڈ کمنٹ ڈا ویڈیو ڈا ویڈیو